اسلام علیکم آل دیسٹورنٹس ویورز آپ کو ویلکم کرتے ہیں سپریم کچھین چینل پہ آج ہم انہارنک کیمسٹری کا چپٹر نمبر تھرڈ اسٹارڈ کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے چپٹر نمبر فرسٹ پی ریڈک ٹیبل اینڈ چپٹر نمبر سیکنڈ ہائیڈروجنز پہلے اینڈ کے ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی ہوئے ہیں تو آپ جا کے پریریسٹ میں وہ دیکھ سکتے ہیں تو آج ہمارے جو ٹاپکس ہوگا چپٹر ہے اس بلاک ایلیمٹس پہلے یہ ہم نے چپٹر نمبر فرسٹ میں بتایا اس بلاک ایلیمٹس کو اس بلاک ایلیمٹس کیوں کہا جاتا ہے کلاسیفیشن آف ایلیمٹس میں اور اس کے الیکٹرونک کانفریشن کیا ہوتی ہے سارا پہلے ڈیٹیلز میں ہم نے سٹ� اٹھ 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 اٹ بلا کے لیمٹ کیوں کیوں کہ اس کے جو ویلنس olehٹرانز ہوتا ہے وہ کس میں ہوتا ہے ایس آر ویٹس میں ہوتا ہے ایس آر ویٹرز اگر ایس آر ویٹرز میں اس کا ویلنس الابٹران لاؤس پ kö لاکنیمیٹس دiggs بلاک اولیوں، اگر ایس میں تو بہشرہ میں ہی مولاک اس کو بلاک اولیوں، اور ایس ہے تو اس کے ویلنس آر попытرس سے والندس ہیں By teaches Veck declار اہ bro ک worlds لیمٹ ویٹران اور اس کے لاؤتم اینس ٹو فسٹ اے اور اس کو کھا جاتا ہے سیکنڈ اے بر فسٹ اے اور سیکنڈ اے آپ لوگ یہاں سے یاد رہنے چاہے اس میں ایک الیکٹران سے تو فسٹ اے اس کے اے ساری بیٹرز میں دو الیکٹران سے اس کو سیکنڈ اے کا جاتا ہے اور اس ملا کیوں کہ کس شیل میں ہے ایس آر بیٹرز میں ہے تو این ایس ون این اے سڈو ویلنس شیل الیکٹران کانفیش رسپکٹلی شون ان پی جار اب یہاں پہ ایک ٹیبلز دیا ہوا ہے اس ٹیبلز میں ہم آپ کو سمجھیں گے اس میں کس میتھڑ میں ہوتا ہے یہ ٹیبل آپ کے سامنے ہے جس میں اپا رہے پاس فرسٹے گروپس ایلیمٹس جو ہیں اس میں لیتھیم سوڈیم پوٹاشیوم روبیڈیم سیزیم اور ایک ہوتا ہے فرانسیم ٹھیک سیکنڈ گروپس ایلیمٹس میں کیا ہوتا ہے بیریلیم میگنیشم کیلشیم اسٹرانشیم ایم بیریم یہ ایلیمٹس ہوتے ہیں تو ان کا لیتھیم کا سیمبل ایل آئے سوڈیم کا سیمبل این اے پوٹاشیوم کا سیمبل کے روبیڈیم کا سیمبل آر بی ایڈ سیزیم کا سیمبل سی ایس یہاں پہ بیریلیم بی ای مگنیشم ایم جی کیلشم سی اے اسٹرانشیم اے سے بیریلیم بی اے اور اس کے بعد یہاں پہ ان ایلیمٹس میں جیسے فرسٹے گروپس ایلیمٹس میں ہمارے پاس فرانسیم ریڈیویکٹ ایلیمٹس تھا اور یہاں پہ جو ہے وہ کونسا ہے ریڈیم ریڈیویکٹیو ایلیمٹس ہے اس کا میں نے یہاں پہ لکھتا ہوں کہ بیریلیم کے بیریلیم کے بعد ایک ایلیمٹس آتا ہے اس کو کیا بولتا ہے ریڈیم یہ کیا ہوتا ہے ریڈیویکٹیو ایلیمٹس ہوتے ہیں اب یہاں پہ بات کرتے ہیں اس کے ایٹامک نمبر کی تو لیتھم کا ایٹامک نمبر 3 اور پہلے تو میں نے پیرائیڈک ٹیبلز میں بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ان کے ایٹامک نمبر اور اس میتھر میں یاد کیا جائے کہ اگر فرسٹ پیرائیڈز کے ایلیمٹس ہیں تو وہ کتنے ہوتے ہیں دو ہوتے ہیں اب وہاں پہ جاکے پیرائیڈک ٹیبلز والا جو چپٹر نے مرہا اس میں آپ کو کلاسی وشناف ایلیمٹس میں میں نے یہ سمجھا ہے اس کے ایٹامک نمبر 3 ایلیمٹس اس میتھر میں آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں پہلے میں جیسے ہمارے پاس ہائیڈروجن کا ایک ہے اور ہیلیم کا کیا ہے ٹو ہائیڈروجن ہیلیم کا کیا تھا ہے ٹو ہے اس کے بعد آپ کیا کریں جو بھی نیکسٹ آ جائے گا اس میں آپ کو اونلی ٹو ایڈ کرنا ہے کتنا ایڈ کرنا ہے ٹو ایڈ کرتے جائیں ہمارے پاس ہائیڈروجن ہیلیم اب اس کا سیکنس میں بتا دیتا ہوں ہائیڈروجن میں ہیلیم ہے اور کیا ہے دوسرا لیتھیم لیتھیم کا کیا ہے ٹھری تو یہ جو پیرڈ ہے ہمارے پاس کان تک چلا جاتا ہے نیان تک ٹھیک اس میں کتنے ہوتے ہیں آٹھ تو اگر اس کے بعد لیتھم کے بعد کیا رہا ہے سوڈیم تو آپ کیا کریں کہ ٹھری میں آپ ایٹ ایڈ کریں تو کتنے بن جائیں گے کتنے بن جائیں گے گیارہ تو ایٹامیک نمبر اس کا کیا ہے ایلیون ہے اور اس میں تر میں جو بارہ تھرڈ پیرڈ ہے اس میں ایٹ ایڈ کریں اس کے اوپر والے سے اور جو فورت پیرڈ ہے تھرڈ پیرڈ میں تک تو ایٹ اٹھ ہوتے ہیں اور فورت پیرڈ میں آپ کو ایلیمیٹ کرنے ہیں اٹھارہ ایٹین سے ایڈ کرنا ہے اس کے بارٹن والے کو آپ کو پیرڈ ایسیلی یاد ہو جائے گی لیتھم کتنا ہے تھری سوڈیم ہمارے پاس لیتھم ہمارے کون سبا ہے second period میں ہے اور یہ ہمارے پاس third period میں ہے یہ fourth period یہ fifth period اور یہ ہمارے پاس sixth period میں ہے اب یہاں پہ اس کا seven ہے تو one میں second period کے لیے آپ کو کیا ایڈ کرنا ہے only two one plus two کتنا بن جائے گا three اور third periods کے لیے آپ کتنا ایڈ کرنا ہے eight three plus eight کتنا بن جائے گا three plus eight eleven اور fourth period کے لیے بھی آپ کو same eight ایڈ کریں eight ایڈ کرنے کے eleven plus eight تو کتنا بن جائے گا نائنٹین ہاں بلکل پوٹشم کا نمبر نائنٹین اب اس کے بعد means first periods کے بعد first period کے بعد جو آپ کو کیا ایڈ کرنا ہے two aid کرنا ہے second period in groups کے حساب سے اب second periods کے لیے آپ کو کیا ایڈ کرنا ہے eight third کے لیے بھی eight اور fourth کے لیے بھی آپ کو ہی eight ایڈ کرنے ہوں گے اس کے بعد ہم بات کریں fourth کے یہاں پہ fifth periods کے لیے کیا ایڈ کریں گے اس کے لیے آپ کو eighteen ایڈ کرنے ہیں ایٹین پلس نائنٹین تو کتنا بن جائے گا نائن یہاں پہ بن جائے تھرڈی سیون تو ہمارے پاس روبیڈیم کا ٹانو کیا ہے تھرڈی سیون ہے تھرڈی سیون میں آپ کو six period کے لیے بھی ایٹین ایڈ کرنے تو اس کا ایٹامی نہ بنے کل جائے گا تو اس کا 55 بن رہا ہے تو آپ دیکھ لیں سم کر کے 55 اب اس میں آپ کو تھرڈی ٹو ایڈ کرنے ہیں کتنا ایڈ کرنا ہے تھرڈی ٹو تو کتنا بن جائے گا یہ آپ کا بن جائے ایٹی سیون تو فرانسیم کا جو ایٹامی نمبر ہے وہ کیا ہے ایٹی سیون ہے اس میتھر میں آپ کو یہ پیرال ٹیبلز کے ایٹامی نمبر پہ یاد ہوں گے جیسے آپ کو گروپ سے آ دیں اس کے ایٹامی نمبر پہ ایزی لیے آپ یاد کر سکتے ہیں اور اس کی الیکٹرونی کانفیریشن یہاں پہ ہیلیوم لکھا ہوا ہے ہیلیوم ایچ ای ہیلیوم اس کے کتنا ٹیبلز نمبر پہ ہوتے ہیں ڈو ہوتے ہیں ایس بلاک ایلیمٹس کے جو اکسیلشن ایمیس ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے پلس ون ہوتی ہے کیونکہ سویلنس ایلیکٹران ہے یہ ایک اس کے بعد یہ نوبل گریسز میں چلے جا گیا وہ رییکٹرز نہیں ہوتے اور سیکنڈ گروپس ایلیمٹس سیکنڈ گروپس ایلیمٹس ہمارے پاس جو ہیں کیا سیمبل اس کے بریلیم مگنشم کلشم اسٹرنشم بریلیم ریڈیم اب اس میں بھی آپ کو کتنا ایڈ کرنا ہے پہلے میں دو کتنا ایڈ کرنا ہے دو ایڈ کرنا ہے ہیڈرزن ہیلیمس ہیلیم میں بعد دو ایڈ کرنا ہے چار بن جائے گا ٹھیک یہاں تک ہے اس کے بعد آپ کو اس کے اٹم میں ن Birth سے یاد ہونے چاہیے اور آٹھ میں آپ کو کتنا آٹھ چار میں آپ کو آٹھ ایڈ کریں تو ٹوائل پھر آٹھ ایڈ کریں تو ٹوائمٹی پھر آپ کو کتنا آٹھ کرنے ایٹین تو تھرٹی بن جائے گا پھر ایٹین ایڈ کریں گے تو فیفٹی سکس بن جائیں گے پھر اس کے بعد ریڈیم کا اٹم نمبر بن جائے تو الیکٹران کا افیشن کیا ہوگا ہیلیمز اور ٹو ایس ٹو سیکنڈ پیرڈ اور اس بلا کے لیمٹس سیکنڈ پیرینڈ اس بلا کے لیمٹس سیکنڈ پیرینڈ اس بلا کے لیمٹس سیکس پیرینڈ اس بلا کے لیمٹس یہ ہوتا ہے اس کے электron condition پلس دو ہوتا ہے اب یہ ہوگئے ہمارے پاس اس کے ایکسیلشن نمبر اور یہ ہوگا اس کا اس کے بعد ہمارے پاس اس کے کچھ اور بھی کانسپ سے وہ بتا دیتا ہوں یہاں ہمارے پاس ایلیمٹ فرانسیم ریڈیئیمز اےٹی سیون ڝ نمبر ہے اب یہ کیا ہوتے ریڈو اکٹف ہوتے ہیں اومیٹڈ ڈی رسپیکٹف گروپ پہ کیا کہیں ان کے لیمٹ کیے ہمارے یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس فسٹی گروپ ایلمات کو کیا کہا جاتا ہے اب یہ بات بھی یاد رکھیں فسٹ اگل اُڈکلی میٹلز کہا جاتا ہے اور سیکنڈ گروپ جنس کو کیا بندد ہے کلائن ار تھو میٹلز کہا جاتا ہے کیا کہ شاید اس کو اچھو آلکلائن ار tám متر فیTER گروپس الکلی میٹلز سیکنڈ گروپ الکلائیں ا ارث میٹلز ٹھیک یا ان کا دنوں کا نیپ ہوتے ہیں الکلائیں ارث میٹلز الکلی میٹل فسٹ گروپس الحلیہ ٹلک کیوں کہا جاتا ہے اور سیکنڈ گروپس الکلائیں ارث میٹلز تا جاتا ہے اب یہاں پہ پہلے الکلی میٹھلز ہی بات کرو اس کے بعد الکلان ارث میٹلز کی الکلی میٹا جو ہائیڈرو آکسائٹڈ سے کیا ہیں ہائیڈرو آکسائٹڈ وہ کیا ہیں سالیوبل اند وارٹ آری سالیوبل ان وارٹ آر اس لیے ان کا نام کیا بنا الکلی میٹلز اور اس کی کریکٹر سٹک کیا ہوتی ہے پیس کریکٹر سٹک ہوتی ہے یہاں پہ کہا ہے یہاں پہ صولیوبال ہائیڈرو اکسئرز اگر ہم صوڈیم ہارڈbersمiga بات کریں صوڈیم ہارڈرcussions کیا ہتا ہے ، صالیبل ہوتا ہے اور لیتھیم ہارڈرو فترس کیا ہوتے ہیں یہ بھی صالیبل سوس ہوتا ہے اور الحلائن ارت میٹلس الحلائن ارت میٹل ستمت میں ہمارے پاس کونسا گروپ ہے سیکنڈ گروپ سے حلیمیٹس ہوتے ہم اسا ہر سار ہے آکستان انتشا袈 کو ہوتا ہے اور کارکٹرز میں بیس کر رکٹسٹک ہوتا ہوتے ہیں اور اس کے میٹرز جو اگزس ہوتے ہیں آکسائیڈز کے فارمز میں ان ارث اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے الکلائن ارث میٹرز کہا جاتا ہے ایک تو اس کے ہائیڈر آکسائیڈز اور سپرنگلی سالیبر ان وارٹر اور دوسرا اس کے جو میٹرز اگزس کرتے ہیں ان ارث میں از آکسائیڈز اور تھرڈ بات یہ کیا ہوتے ہیں الکلائنز ہوتے ہیں میس بیسک نیچرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے دے ایلیمٹس آف بوت دی گروپس ویٹ ایکسپشن پیریلیم ووچھ گیوز میری ڈسٹرگلی کوویلنٹ کمپاؤنڈز فارم کلرلیس آئیونی کمپاؤنڈز اب یہاں پہ کچھ بات ہو رہی ہے وہ بھی آپ سمجھ لیں یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو ہمارے پاس بیریل میں یہ کونسے کمپاؤنڈز مناتا ہے موسٹ ڈسٹرگلی فارم دی کوویلنٹ کمپاؤنڈز اس کے علاوہ جتنے بھی وہ کیا فارمتے ہیں فارم دی کلرلیس آئینک کمپاؤنڈز مناتے ہیں یہ کیا بناتے ہیں اس کے علاوہ بیریلیم کے علاوہ جتنے بھی وہ کیا ہوتے ہیں آئینک کمپاؤنڈز اور بیریلیم جو وہ کیا بناتا ہے کوویلنٹ کمپاؤنڈز منا لیتا ہے اس کا مطلب یہ یہ ہے اب یہاں پہ ایک کمپاؤنٹ دیا ہوا ہے پوٹاشم پر میگنٹ پوٹاشم پر میگنٹ کے ایمین افور از اپنگ کلر ڈیو ٹو کلر آف میگنیز آکسائد کس کے میگنیز آکسائد جو کلر ہوتا ہے اس کو اس کا پنک کلر ہے ایدروائز پوٹاشم کے وجہ سے کلر یہ نہیں ہے ان دیز کمپاؤنٹ اب یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے کہ ایمین افور کی نہیں اب اس کمپاؤنٹ میں ان دیز کمپاؤنٹ دے ایگزی بیڈ فکس آکسیشن پیلیس ون از پلس ٹو ریسپیکٹیوی اب یہاں پہ جو ایمینٹس ہمارے پاس فسٹے اینڈ سیکنڈ گروپس کے ایمینٹس ہوتے ہیں فسٹے اکسیشن پیلیس ون ہوتا ہے اور سیکنڈ اگر کیا ہوتا ہے پیلیس ٹو اکسیشن سٹ ہوتی ہے ان کمپاؤنٹس آف فسٹے گروپس دی کمپاؤنٹس آف فسٹے گروپس سیکنڈ گروپس ایک تو ابھی ہم نے بات کی تو سالیو بلٹی کی وجہ سے تو ہم نے لکھا یہاں پہ اس پوائنٹ کو اس کو پوائنٹ آؤٹ کر لیں یہاں پہ کیا لکھا ہے سالیو بلٹی تم کیا بلنگا ہے اس کے آپس میں ڈیفرنس ہے اندھا بیس سالیو بلٹی اینڈ تھرمل اسٹی بلٹی اسٹی بلٹی آن ہیٹیں اور اس کے بعد دیس ڈیفرنس ان پرپاٹیس آرائز منلی فارمس منلی فرامڈ incarnation آئینک سائس ڈی ٹیو پرکاٹیس جس کی پرپاٹیس نار جو ڈیفرنس ہیں بہت سارے پرپاٹیس ہوتاں ہوتاں انکہ ڈیفرنس کیوں ہیں کیوں کہ اس کے دونوں methods ہوتے ہیں ایک تو ionic size دوسرا کے چارج ڈینسٹری آئین ایک سائز کے ساب سے ان کی پراپرڈیز فر ہو رہی ہیں اور چارج ڈینسٹری کے ساب سے ان کی پراپرڈیز کیا ہیں ڈیفرنٹس ہیں یہاں پہ ایک پوائنٹ کا the lightest elements لیتیم اینڈ بیریلیم دونوں ہیں یہ کہیں lightest elements ہیں جو ویٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے بلکل کم ہوتی ہے ان دیز گروپس آر یونک ان مینی ویس یہ کہیں یونک ہیں ان مینی ویس ڈینسٹری حرف ان کی ضائع سامل ہوتی ہے ہای چارج ڈینسٹری کیا ہوتی ہے ڈینس ویچ پروڈیس اس ٹرانگ پولرائزنful افỗت نظر ایڈ ہائیٹ آف ہائی ڈریشنز اب اس میں جو ہائیٹ آف ہائی ڈریشنز ہوتی ہے مینز یہ فارنز کرتا ہے جیسا اس کی ہائی ڈریشنز ہوتی یہ کیا ہوتی ہائید ہائی ڈریز دی ہائی ہیڈ اور اس کی پولیرائزنگ اف آنگ ہے لیتیم انڈبالی ڈیفر مارکلی فرام ڈیر ہے اس کے وجہ سے یہ کیا ہوتے ہیں آپس میں ڈیفرنس ہے لیتیم ہے میری سیمیلٹیز لیتیم کے کہا ہے میری سیمیلٹیز ڈائیگونل نیبر میگنیشم اب یہاں پہ یہ جو پوائنٹ سے ہمارے بکس میں کمپلیٹی نہیں لکھا ہوا مگر پھر بھی میں آپ کو یہاں پہ ایک پوائنٹ دیا ڈائیگونل بیہیور کیا ہوتا ہے یہاں پہ میں اس کو یہاں پہ لکھ لیتا ہوں ڈائیگونل بیہیور انکی جو ڈائیگونل بیہیور تو ہے لیتیم کی جو ڈائیگونل بیہیور تا ہوتا ہے مگنیشم سے اور لیتیم کی مگنیشم بیریلیم کیًا ہوتا ہے اللیومنم سے یہ اس کو دیگونل بیہیور شوہ کرتے ہیں ٹھیک ہے جسے ہمارے بک میں بھی لکھا ہوا ہے آپ دیکھ لیں آپ کو consider कرین ڈائیگونل نیبرز میگنیشم in beryllium groups lithium has a similarities to a diagonal neighbors magnesium in beryllium groups magnesium says diagonal behavior is a lithium and beryllium shows the resemblance to the illuminum which is diagonal neighbors to the boron groups وہ کس سے show کر رہا تھا یہاں پہ دیکھیں کس کے illuminance کے ساتھ show کر رہا ہے کون beryllium کیوں diagonal behaviors ہوتا ہے چاہیے کہ اور یہ ہوگا ہمارا اس کا introductions جو کل کا لیکچر ہوگا group trends and alkaline and alkaline metals کا یہ group trends کی بات کریں گے اب ایک لیکچر جو ہے میں بناوں گا how to remember the atomic number اور دوسرا جو ہے پہلے وہاں پر ہے مگر ایک separate کر کے بناوں گا اور دوسری جو topics ہوتا ہے کہ elements کے جو periodic tables کے اندر جو elements ہیں ان کو group wise کس طرح کے یاد کیا جائے اس کے میں کچھ شارٹ ٹرک سے بتاؤں گا تھانکیو آج کے لیکچریاں تک اللہ حافظ